اب اسی طرح سے دوسرا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جو ہم ساب کر سکتے تھے ہم نے خود سال نہیں کیا ہم خود اس پرابلم میں شکار ہو گئے وہ کیا ہے دیکھیں یورپ امریکہ میں اس وقت بھی اور پہلے بھی لا دینیت کی وجہ سے بے دینیت کی وجہ سے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ٹینشن اور اسٹریس ہے اور اس کا نتیجہ خودکشی ہے خودکشی افریقہ میں نہیں ہوتی غریب ممالک میں نہیں ہوتی پاکستان ہندوستان بھی تنی نہیں ہوتی سب سے زیادہ آپ جا کے سوسائٹ خودکشی لکھیں گوگل میں دیگر سرچ میں سب سے زیادہ سوسائٹ کہاں ہوتی ہے امریکہ میں ہوتی ہے یا کسی یورپین کنٹری میں ہوتی ہے یا جاپان میں ہوتی ہے یعنی پیسے والے ملکوں میں ہوتی ہے غریب ملکوں میں نہیں ہوتی کیوں یہ ٹینشن اسٹریس کیوں کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا مذہب کو چھ ہو گئے یہ خود کو صرف ایک مادی جسم سمجھن لگے کھانا مل گئے اچھی گاڑی مل گئے یہ سب چیزیں مل گئی لیکن انسان مجموع ہے دو چیزوں کا ایک جسم ہے ایک روح ہے اب جسم کو تو کھانا مل رہا ہے روح کو کھانا نہیں مل رہا ہے لہذا ٹینشن ہے اسٹریس ہے اور جب اسٹریس کا علاج نہیں ہوگا نتیجہ سوسائیڈ ہے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اب سب سے زیادہ سوسائیڈ کی بیماری جو ہے وہ یہاں پر ہے اور اسی وجہ سے اب اس کا علاج مسلمانوں کے پاس ہے اس کا علاج قرآن کے پاس ہے آپ دیکھیں یہ تجربہ کر کے دیکھئے کسی بھی کافر کو بٹھائیں عیسائی کو بٹھائیں یہودی کو بٹھائیں اگر اسٹریس ہے آپ دیکھیں قرآن کی ایسی سورے ہیں چند سورے ہیں آپ صرف اسے کہیں یہ سورے تم پڑھو یا اسے پڑھائیں یقین جانئے یہ چند منٹوں میں اس کا ٹینشن ختم ہو جائے گا قرآن یہ موجزہ ہے لائیو میں رکل ہے واقعا آپ عزمہ سکتے ہیں ہزاروں کا علاج کر سکتے ہیں یہ اللہ کے عزمہ ہیں یہ اسپطالوں میں عزمہیا بھی گیا ہے جو ٹینشن کے مریض تھے کئی اسپطالوں میں یہ کئی میگزین میں بھی چیز آ چکی اللہ کے پاک عزمہ ہیں یا رحمان یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اس طرح سے بہت سارے نام ہیں ننہ نوے نام ہیں ایک ہزار نام ہیں ان عزمہ پروردگار کا ورد ایک خاص تعداد میں جب کریں تو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے اسٹریس ختم ہو جاتا ہے عزیزو اس سے آپ دوسروں کا اسٹریس بھی ختم کر سکتے تھے اسلام کی تبلیغ بھی کر سکتے تھے ان کے پرابلم بھی سال کر سکتے تھے لیکن ہم خود دین سے دور ہوتے چلے گئے اور آج مسلمان بھی اسی اسٹریس کا شکار ہے اسی ٹینشن کا شکار ہے اور بہت سارے جو بیدین ہیں مسلمان ہیں مگر خودکشی کر رہے ہیں پتہ ہے خودکشی والا انسان جہنم میں جاتا ہے خودکشی کیوں خودکشی کے بعد تو توبہ بھی انسان نہیں کر سکتا خودکشی ایسا گناہ ہر گناہ کی توبہ ہے خودکشی کی نہیں کیونکہ مرنے کے بعد تو توبہ ہے نہیں اللہ نے توبہ کا دروازہ کسی کے لئے بند نہیں کیا ہدایت کا دروازہ کسی کے لئے بند نہیں کیا لیکن جو خودکشی کرتا ہے وہ خود لات مار کے توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے خودکشی کا دروازہ یعنی رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے اب موت کے بعد تو کوئی توبہ نہیں ہے لہذا اب آپ دیکھ اس ملک میں آج بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں صرف اسلام کے پاس سالشن ہے کیوں؟ اسلام کے پاس قرآن ہے اسلام کے پاس ایسی دعائیں ہیں نہ عیسائیوں کے پاس ہیں نہ ان کے یہودیوں کے پاس ہیں نہ ہندووں کے پاس سارے دنیا کے مذاہب کو آپ سامنے رکھیں اور اسلام خصوصاً اہل البیت کی دعائیں دیکھیں کسی کے پاس نہیں ہے زبور کو اٹھائیے زبور کیونکہ تحریف شدہ ہے بہت چھوڑی کتاب ہے سام جسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ امام الزین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے مجمع کی کتاب صحیف سجادیہ انٹرنیٹ پر بھی ہے انگلیش میں بھی عربی میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دونوں کو کمپیر کریں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ زبور وہ اسری زبور نہیں ہے تحریف شدہ ہے آپ دیکھئے گے پانچ چھے گناہ زیادہ بڑی کتاب یہ دعاؤں کی اور ہر بیماری کا علاج ہے ہر مشکل کا حل ہے اور اس میں وہ اسم اعظم ہے اگر کوئی انسان بھی اس میں اعظم کو پڑھے گا یقین اس کا ٹینشن دور ہو جائے گا اس کی مشکل دور ہو جائے گی خود بخود وہ اسلام کا عاشق ہو جائے گا مسلمانوں کا عاشق ہو جائے گا آج جو مسلمانوں سے لوگ نفرت کر رہے ہیں ایک تو باخید ایک پلاننگ ہے کہ مسلمان کے خلاف روپے گندہ ہو رہا ہے کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں کچھ ہماری خامیاں بھی ہیں ہم بھی ان غلطیوں کو دور کریں تاکہ اسلام مسلمانوں کی کوئی عزت و عظمت واپس آئے اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیف علویہ صحیف علویہ بھی یہ بھی بہت بڑی کتاب ہے یعنی اگر زبور کو رکھیں جو دعاؤں کا مجموعہ ہے اس سے پانچ چھے گناہ بڑی کتاب ہے اور بہترین دعاؤں کا مجموعہ ہر مشکل کی دعا اسی طرح سرکار رسالت امام کی دعاؤں کا مجموعہ مفاتیح الجنان میں موجود ہیں بڑی بڑی دعائیں ہیں امام حسین ہر امام چودہ معصومین کے چودہ صحیفے ہیں اور یہ چودہ صحیفے صرف رکھ لیں سارے دنیا کے مذہب سارے دنیا کے جتنے مذہب ہیں ان کی دعائیں رکھ لیں تو یہ دعائیں اس قدر زیادہ ہیں اس قدر عظیم ہیں کہ سارے دنیا کے مذہب چودہ معصومین کی دعاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور دعائیں ایسی نہیں ہیں ایسی ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں گے اثر ہوتا چلا جائے گا روتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ان دعاؤں سے آپ کے پرابرم سالب ہو جائیں گے ٹینشن ختم ہو جائے گا ایک روحانی چاہیے ویسے روح کو غزہ چاہیے روح کی غزہ کیا ہے اللہ کے ساتھ افتگو کرنا دعا میں مسئول رہنا عبادت کرنا نیک کام کرنا یہ روح کی غزہ ہے دیکھیں غزہ جب ہم کھاتے اس وقت لذت ملتی ہے مگر روحانی لذت اگر آپ نے حاصل کر لی تو ہمیشہ با کسی یتیم کی مدد کی آپ تصور کریں گے یہ لذت ملے گی کسی غریب کو آپ نے رہنمائی کی ایک انسان بد کردار تھا زانی تھا ظالم تھا آپ کی ہدایت سے آج وہ نوازی بن گیا جب آپ سونچیں گے آپ کو روحانی لذت ملے گی یہاں پر بھی قبر میں بھی